دوست ہم بات کرنے والے ہیں اٹھارہ بائی بیچ اسکوائر فٹ کے ہوم پلان کے جیسا کی آپ یہ سکرین پر دیکھ پا رہے ہوں کہ موڈل بہت ہی بہترین موڈل میں نے ڈیجائن کیا ہے اور یہاں پر آپ کو اٹھارہ بائی بیچ اسکوائر فٹ میں دو بیٹروم لیٹن باتروم کچن اسٹیرز وغیرہ مل جاتی ہیں تو بہت ہی بہترین موڈل ہیں آپ پر تین فلور میں نے ڈیجائن کیا گراؤنڈ فلور فرسٹ اور سیکنڈ فلور پورا موڈل آپ دیکھ بھی پا رہا ہوں گے سکرین پر میں سے زیجم کر کے اور دکھا دیتا ہوں فرنڈ کی بات کروں سامنے کی بات کروں تو سامنے سے یہ موڈل آپ کو بالکل فرنڈ سے آپ کو ایسا دکھے گا جس میں کی آپ کا یہ گراؤنڈ فلور ہے یہ اس کا فائس فلور ہے اور یہ اس کا سیکنڈ فلور ہے فائسٹ فلور پر گراؤنڈ فلور پر میں نے مین ڈور وینڈو وینٹلیشن اور یہ بھی ایک وینڈو اور بڑا سا وینڈو اور اس کے اوپر سبورٹنگ وینڈو دیا ہے اسی موڈل کو انڈسکس کریں گے یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ گلاس کا پارٹ ہے دوستو اسٹیر سے ہاں پر میں نے جائٹ کیا اور گلاس لگایا ہے جس سے آپ کا وینٹلیشن کا پرابلم نہ ہو اور گھر آپ کا تھوڑا سا اٹریکٹو لگے فلالے ہاں پر آپ اور بہت چیزیں یوز کر سکتے ہیں اٹریکٹن کے لئے میں آپ کو ڈیفرنٹ چیزیں بتا دوں گا تو اسی موڈل کو ہم ڈسکس کریں گے 18 بائی 20 میں جس کی چوڑائی ہے 18 فٹ لمبائی کی بات کریں تو 20 فٹ ہے اور دو سے ڈائی فٹ کا آپ کا ایک چھجہ جو بالکنگ ڈائیپ کی دیکھ رہی یہ نکلی ہے تو اسی موڈل کو ہم ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ہم آپ سے گزاری ضرور کرنا چاہیں گے اگر آپ اس مال ہوس پلان پر پہلی بار آئے ہیں دوستو تو پلیز چینل کو سبکائب کر لیں سہستہ ویڈیو کو لائک سے ضرور کر دیں اور اگر آپ اس ویڈیو کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز ہمارے پیج کو آپ ضرور فالو کر لیں کیونکہ وہاں پر بھی میں لگاتار اپڈیٹڈ ویڈیو نیو ویڈیوز لاتا رہتا ہوں اور چینل پر تو آپ کو ہمارے دیکھر سارے ویڈیو مل جائیں گے کیونکہ الگ الگ ڈیجائن الگ الگ کٹیگری الگ الگ سائج کے ہوتے ہیں آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو چلو اس پورے موڈل کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ہمارے ایک سبکائبر تھے ان کے کہنے پر اس موڈل کو ڈیجائن کیا ہے تو ہمیشہ کی طریقے سے ہم اس کو پہلے آپ کو کر دیں ٹرانسپیرنٹ پورا فرنیچر اوپر سے نیچے تک آپ کو دیکھتا ہے کہاں پر کون سا فرنیچر ہے اور آپ کی ساری چیزیں ہائیڈ ہو جاتی ہیں یہاں پر پھر سے آگیا ہے یہ اوڈیو پوزیشن پر تو یہ دیکھیں اس کا اوڈیو موڈل اور اسی کو ہم ڈسکس کریں سب سے اس کا گرانڈ فلور تو گرانڈ فلور میں اس کو جوم کرتا ہوں آپ کے لیے اور یہ دیکھیں فرنڈ سے بالکل سامنے سے آپ گرانڈ فلور تو سب سے پہلے آپ کو مل جاتی ہے یہ ایک پورشن جہاں پر اسٹیئرز آپ کا راؤنڈڈ ہے اور اسی اسٹیئرز کے نیچے جو آپ دیکھ پا رہے ہیں دوستو یہ میں نے یہاں پر دیا ہے آپ کا لیٹرنگ اور بات رو اسی کے نیچے میں بتاؤں گا اس کا ریجن آپ سیپریٹ بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ جگہ تو آپ کے پاس لیمٹیڈ ہے ماتر اٹھارہ بھائی بھی اسپریٹ پر اور وہیں پر میں نے دو بیٹڈون بنا ہے کہ یہ پیچھے بیٹڈون دیکھ پا رہا ہوں گے اور ایک یہ بیٹڈون دونوں کے لئے الگ الگ دور ہے یہ آپ کا سیپریٹ کچھن میں نے نکال دیا ہے یہاں پر آپ کا بیٹڈون بن گئے دو بیٹڈون بن جاتے ہیں اٹھارہ بھی بیس میں اگر آپ یہاں پر ایک بیٹڈون بناتے ہیں تو آپ کا جو لیٹرنگ اور بات روم ہے اگر آپ کو ایک بیٹڈون کی آواز شکتا ہے تو اپنے لیٹرنگ بات روم کو افرینڈ میں بنا سکتے ہیں یا اس کچھن والے پورسن کو لیٹرنگ بات روم بنا لیں افرینڈ میں اپنا آپ کچھن بنانے لیکن اگر آپ کو دو بیٹڈون چاہیے تو آپ کو لیٹرنگ بات روم کے لئے تھوڑا سا رجسٹوینٹ کرنا پڑے گا وہ آپ کی جو سٹیرز ہیں جینا ہے اس کے نیچے ہی بنانا پڑے گا نہیں تو آپ کے دو بیٹڈون آپ اپنے نیچے ہوں پائیں گے اس بجے سے میں نے اس کے نیچے بنایا اگر آپ کو یہ نہیں اچھا لگ رہا ہے آپ ایک پھر آپ کے پاس ایک ہی اپنے بیٹڈون بنائیں اس جگہ پہ یہ والا روم دیکھ رہا ہے فرنٹ والا یہاں پر آپ اپنا لیٹرنگ بات روم یا کچھن کچھ بھی بنا سکتے ہیں اس کو لیٹرنگ بات روم میں کنور کر سکتے ہیں حالانکہ جو میں نے یہ موڈل بنایا ہے اس میں آپ کو دو بیٹڈون یہ آپ کا کچھن یہ آپ کی اسٹیئرز اور اسی ہی ایک نیچے لیٹرنگ بات روم کو دیا ہے تو یہ موڈل میں نے ڈیجائن کیا ہے اگر آپ کو کوئی تھوڑا سا رونگ لگتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا وہ آپ ارچیسٹ کر سکتے ہیں اب اسی ہی کے بات کریں ہم فرسٹ پلور کے یہ اس کا فرسٹ پلور ہے یہ دوستو گلاس کا پارٹ ہے یہ بورا اب میں اس کو بتا دوں گا فرسٹ پلور پر وہی کچھن دیا ہے یہ جو بیٹڈون تھا اس بیٹڈون کو سیم ٹو سیم رکھا یہاں پر یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں دو سرے ڈھائی فٹ جینہ آپ کو آگے بنانا پڑے گا چین میں انٹری کرنے کے لئے آپ کو یہاں پر جگہ چاہیے اس لیے میں نے دو سرے ڈھائی فٹ کا جگہ چھوڑ دیا ہے اور اسٹیئرز لیترنگ بات روم اس کے نیچے دیا ہے یہ آپ کا اوپن سپیس دے دیا ہے جس کے چاروں طرح میں نے ریلنگ بغیرہ دے دی تھوڑا ڈیجائننگ کر کے یہ بہترین سے لگتا ہے یہ آپ کا اوپن سپیس ہو جائے گا فرسٹ پلور پر اگر آپ چاہتے ہیں تو نہیں تو آپ یہاں پر جیسا گراؤنڈ فلور برنڈے دیجائن کیا وہ ایسا ڈیجائن کر سکتا ہے تو اس کا فرسٹ ہوگی لائچ پلور کی بات کریں تو یہ دیکھیں ساری چیزیں ہٹا دیتے اس طرح یہ گمٹی بنائے جو آپ کی سٹیئرز اوپر آئیں گی اس کو ڈھکنے کے لیے جیسے برسات میں پانی وغیر آئے گا اس کے وینڈو آپ چھت پر آ پائیں گے چاروں طرف تین سے تین فٹ کا باؤنڈری ہے اور یہ آپ کا ریلنگ میں نے دیا ہے جو کہ آپ کو اسٹیلیس تھوڑا سا لگ رہا ہوگا اور لاسٹ والے میں آپ کو اس کو ڈھک دیا ہے تو یہ پورا موڈل آپ کا موڈل کیسا لگ رہا اگر آپ کو اچھا لگ رہا دوستو وڈیو کو لائک ضرور کیا کریں آپ لوگ لائک نہیں کرتے ہیں سپورٹ نہیں کرتے ہیں اور اگر کوئی بھی کریکشن چاہتے ہیں یا آپ کوئی بھی ریکمینڈڈ موڈل چاہتے ہیں آپ کوئی موڈل بنوانا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ کریں دوستو کمنٹ بہت سارے آتے سبھی لوگوں کہ ہم نہیں بنا پاتے ہیں موڈل کافی سکھائیتیں آتی ہیں کمنٹ دوستو پچاسوں آ جاتے ہیں لیکن ڈیجائننگ کرنے میں کافی ٹائم لگتا تو میں سب کا تو نہیں بنا سکتا ہوں لیکن کسی ایک کمنٹ موڈل جرور کیریٹ کرتا ہوں آپ مجھے کمنٹ کریں ساید آپ کا رینڈم پک کروں میں یہ کسی ہمارے سبسکرائبر تھے انہوں نے ہی اس موڈل کو دیا تھا ان کے کہنے پر ہی اس موڈل کو ہم نے ڈیجائن کیا ہے موڈل کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کریں اگر آپ نے ابھی تک اس موڈل ہوش پلان کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پولی دوستوں سبسکرائب کر لیں تھانکس و وچن